آنکھوں کو صاف کر کے پاک سیدہ کی ذات پہ بار دیگر با آواز بلند صلوات محسوس نہ کرو زحمت سمجھ کے نہیں غحمت سمجھ کے قرض سمجھ کے نہیں آل محمد پہ فرض سمجھ کے بلند آواز سے صلوات بھیج دیں اللہ بسم اللہ جی بسم اللہ کوئی مومن ہوئے جایا جو نہ مولانا صاحب آخری پڑھن نہ لینے شبیعہ نہیں کڑھنی ہے تو سارے مومن امام بار گئے بیجو میر بانی کر کے ہے اجازت سے یہ زیادہ نوکری شروع کیجئے بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللہ عیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدل احلہی والصلاة على اہلہا اما بعدو فقد کالا تبارکا وتعالا فی کتابه المجید وَفُرْقَانِهِ الْحَمِيدُ وَهُوَا صَدَقُ السَّادِقِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا اَيُّهَا الرَّسُولِ بَلْلِغْمَا اُنزِلَا إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ فَإِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ غِسَالَتَا مِلْكِ سَلْوَات بھیج دیں محمد عزیزانِ محترم موالیانِ حیدرِ کررار عاشقانِ مصطفیٰ عزادارانِ مظلومِ کربلا السلام علیکم توفہ یا علی مدد سب سے پہلے دعا ہے کہ میرے پاک اللہ جتنے مومن یہاں پہ حاضر ہیں تمام کی حاضری اپنے دربارِ آلیہ میں قبول و منظور فرما شازادیِ کونین کے صدقے میں آج کی اس جلیل القدر عبادت کو اپنی بارغہ میں شرفِ قبولیت عطا فرما آلِ محمد کا کریم خالق شازادیِ کونین کے صدقے میں اتنی دیر تک کسی مومن کو موت نہ آئے جب تک وہ مکہ مدینہ اور کربلا کا زوار نہ بن جائے آلِ محمد کا کریم خالق شازادیِ کونین کے صدقے میں میرے نہائیت واجب الاحترام آصف بھائی اور زاکر علی اسغر صاحب مولا ان کی زندگی دراز فرما جتنے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں مالک جو جو ان کی حاجات ہیں میرے پاک اللہ ان سب مومنوں کی حاجات کو پورا فرما سادات کا سایہ ہم امتیوں کے سروں پہ ہمیشہ قائم و دہم فرما بیمارِ کربلا کی بیماری کا واسطہ اس مومن کی بہن بیمار ہے مالک اس مومنہ کو صحت و تندرستی اتا فرما قائم کا زمانہ ہے قائم کی حکومت ہے قائم کے ہر فرمان پہ قائم رہنے کی توفیق اتا فرما خصوصی دعا ہے ہر مومن پہ واجب ہے وہ علیہ آمین کہے کیونکہ اس دعا کے بغیر اس نازک دور میں کسی بندے کا کوئی گزارہ نہیں آل محمد کا کریم خالق شہزادی کونین کے صدقے میں ہم سب مومنوں کو اس قابل بنا کہ ہم بارمے آقا کی زیارت سے مشرف ہو جائیں سلوات مل کے باوازیں بلند پڑھ لیں کوئی لمبی چھوڑی گفتگو نہیں چند جملے فضائل کے دو جملے مسائب کے لیکن جتنی گفتگو کروں گا وہ قرآن کے حوالے سے کروں گا بولتی وہی زبان ہے جس کا بولنا بطول اور رسول کو پسند ہو ہر زبان ذکر آل محمد میں بول ہی نہیں سکتی اور اس زبان کا کیا کرنا جو بازار میں بولے اور حسین کے ذکر میں نہ بولے کوشش کرنا اپنی زبانوں کو مہتر کرنا میں نے پہلے ایک جملہ کہا ہے کہ جتنی گفتگو کروں گا شاہ جی وہ قرآن کے حوالے سے کروں گا اتنا بڑا دعویٰ کیوں ہے دعویٰ ہوتا ہے دلیل کے ساتھ تو جس کا پیشواہ جس کا وارث نو کے نیزہ پہ قرآن پڑھے وہ قرآن کو چھوڑ کے نہیں جاتا توجہ ہے جی آپ میں نے ابھی ابھی قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے یا ایوہ الرسول وہ ذات کہہ رہی ہے جس کا کوئی شریک نہیں اے میرا رسول بلغ ما انزل علیقہ من ربك پہنچا دے جو تیرے رب کی طرف سے حکم ہے فما بلغتا رسالتا اور اگر تُو نے نہ پہنچایا سمجھنا جی کون کہہ رہا ہے وہ ذات جو وعدہ الا شریک ہے وہ اپنے نبی سے کہہ رہی ہے پہنچا دے اگر تُو نے نہ پہنچایا پھر تُو نے دین کا کوئی کام نہیں کیا آسو بھائی قرآن میرے ہاتھ میں ہے یہاں آنے والے کو چاہیے کہ وہ رشتے جوڑے اور یہاں جو حقیقی آتا ہے سیدزادہ اس کا حق بھی یہ ہے میں کوشش کروں گا ہم رشتے جوڑنے والے ہیں توڑنے والے نہیں بھائی قرآن میرے سامنے ہے آیت میں نے پڑھی ہے وہ ذات کہہ رہی ہے اس ذات سے کہ اس ذات سے جو پوری کائنات کا وارث ہے چلو جملہ چھوٹا کہہ گیا جو عرش فرش کا وارث ہے کہ اس ذات سے کہہ رہا ہے جو نبیوں کا سلطان ہے اس ذات کو کہہ رہا ہے اگر تُو نے نہ پہنچایا پھر تُو نے دین کا کوئی کام نہیں کیا آؤ قرآن ہاتھ میں لے کے پتا نہ کرے اللہ محمد سے منوانا کیا چاہتا ہے اور پہنچانا کیا چاہتا ہے عزت زہرہ کی قسم اللہ زمانے کو محمد کے ذریعے سے بتانا چاہتا ہے انہیں بتا دے تیرے پہلے کا نام علی ہے آخری کا نام حدی ہے یعنی مرشد جی اللہ رسول اللہ کے ذریعے سے بات سب امامت پہنچانا چاہتا ہے اس کا مطلب ہے آسو بھائی امامت بڑی ضروری ہے آؤ پتا کریں قرآن سے کہ امامت کتنی ضروری ہے ہے ایدادہ جی ملکہ ہے ایداری پتا کریں جی امامت کتنی ضروری ہے قرآن کی قائد ہے یوم ندو کلو ناسم بے امام اہم شیخ صاحب تمہیں تمہارے امام کے ساتھ بلایا جائے گا کس کے ساتھ جی امام کے ساتھ کس کے ساتھ جی امام کے ساتھ اکثر بندے کہہ جاتے ہیں نہیں نہیں میرے بھائی امام کے ساتھ نہیں ماں کے ساتھ قرآن میرے ہاتھ میں ہے امام کے تو ہم کل بھی تابعہ دار تھے آج بھی تابعہ دار ہے خیرت والا بیٹا ماں کا نوکر ہوتا ہے قطول کی عزت کی قسم ویڈیو بن رہی ہے ایک ہاتھ قرآن کے نیچے ایک اوپر ہم ماننے کے لیے تیار ہے تم کہتے ہو ماں کے ساتھ بلایا جائے گا حکیر ماننے کے لیے تیار ہے لیکن پتہ کر ہم سب ہیں آدم کی اولاد ہم سب ہیں آدم کی اولاد رکھ مولوی کے سر پہ قرآن اے آدم کا نہ اپا ہے نہ امی ہے اگر ماں کے ساتھ اٹھایا جائے گا آدم نہیں اٹھے گا تو آدمی کیسے مولا آپ کو سبھت لیل کے ہاں ناری اللہ اکبر یا رسول اللہ ہاں ناری ایک بات تیہ ہو گئی بلوں کی مرکہ کے اندر ایک بات تیہ ہو گئی کہ بندوں نے جانا امام کے ساتھ ہے آؤ جی پتہ کریں امام کون ہے کیسا ہونا چاہیے ہاتھ باندھ کے ویڈیو بن رہی ہے پورے پاکستان میں آسو بھائی تو میرے ساتھ زیارات پہ پتھا باہر کے ملکوں میں انڈیا سے لے کے ایران اراق شام تک یہ حکیر ڈیوٹیاں دے رہا ہے اور اعلان کر رہا ہے جٹوں کا بیٹا ہوں ذمہ داروں کا بیٹا ہوں قرآن میرے ہاتھ میں ہے جس کی جیب میں آنا نہ ہو بطول کی عزت کی قسم یہاں مجلس پڑھنے کے لیے تیجار کوشش کرنا ایسے بندے ممبر پہلا جن کی ضرورت ہے آؤ لڑائی ختم کریں جی ہم نے اس بحض میں نہیں بڑھنا جانا ہے بچ سب ہم نے کس کے ساتھ جی امام کے ساتھ شاہ جی امام کے ساتھ آپ کے دادے کے ساتھ جانا ہے آپ نے دیکھنا میری طرف ہے ابھی فیصلہ ہو جائے گا آج سب بھائی آج کے بعد ہم یہ لڑائی ختم کر دیں گے کوئی ہاتھ یہاں رکھ کے نماز پڑھے اس کی اپنی مرضی کوئی یہاں رکھ کے پڑھے کوئی کھول کے پڑھے اس کی اپنی مرضی قرآن میرے ہاتھ میں ہے چاچا جی کوئی یہاں رکھے سجدہ اسی کو ہے کوئی یہاں رکھے سجدہ اسی کو ہے کوئی کھول دے سجدہ اسی کو ہے اس لڑائی میں نہ پڑھا کرو یہاں والے کی ٹھیک ہے یہاں والے کی ٹھیک ہے کھولنے والے کی ٹھیک ہے نماز پڑھنی چاہیے حسینی ہو تو نماز ضروری ہے لیکن اس لڑائی میں نہ پڑھا کرو یہاں والے کی ٹھیک ہے یہاں والے کی ٹھیک ہے کھولنے والے کی ٹھیک ہے اس لڑائی کو ختم کر کیس کی ٹھیک ہے پتہ کر امام کیس کا ٹھیک ہے حاضری جس کا امام ٹھیک اس کی نماز ٹھیک توجہ ہے جی آپ کی جس کا امام ٹھیک اس کی نماز جی آؤ پتہ کریں جی امام کون ہے شاہ جی پہلے کا نام علی آخری کا نام مہدی خیبر خندق سے ہٹ کے بھی بندہ سننا چاہیے ملکہ ہائے داری پہلے کا نام علی آخری کا نام مہدی پہلا بھی محمد آخری بھی محمد چلو تم نے واہ واہ ذرا تھوڑی کی ہے میں چک کرلوں جی پہلا بھی محمد آخری بھی محمد اولونا محمد آسدونا محمد کلونا محمد سارے کے سارے محمد آسا بھائی منچر چٹھا کے اندر یہی جملہ حکیر نے کہا بندے نے اٹھ کے کہا قبلہ اگر سارے محمد ہے کسی کا نام علی کیوں ہے کوئی حسن کیوں ہے کوئی حسین کیوں ہے کوئی سجاد کیوں ہے کوئی باکر کیوں ہے کوئی جعفر کیوں ہے کوئی قازم کیوں ہے کوئی رضا کیوں ہے کوئی تقی کیوں ہے کوئی نقی کیوں ہے کوئی حسن عصری کیوں ہے کوئی مہدی کیوں ہے ایسے ہونا چاہیے نہ پہلا محمد دوسرا محمد تیسرا محمد چوتھا محمد پانچوہ محمد چھٹا محمد ساتوہ محمد آٹوہ محمد نامہ محمد دسوہ محمد شاروہ محمد باروہ محمد عزتِ بطول کی قسم جو انہیں سمجھایا تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں امامت آج کے بعد بھولے گا کوئی نہیں میں نے کہا پہلا محمد آخری محمد دیکھنا مری طرف اسگر بھائی سے لے کے آسو بھائی تک یہ ہے قرآن یہاں سے کھولو تب ہی قرآن یہاں سے کھولو تب ہی قرآن آخر سے کھولو تب ہی قرآن عزت زہرہ کی قسم اور پہلے پارے سے کھولو سورہ حمد نظر آئے گی اور دوسرے سے کھولو بکرہ نظر آئے گی اے ترمیان سے کھولو جاسین نظر آئے گی آخر سے کھولو کوسر نظر آئے گی آخر سے کھولو فلغ نظر آئے گی ونناس نظر آئے گی بند کرو قرآن نظر آئے گا اور جیس طرح صورتوں کو الگ الگ کرو تو صورتیں نظر آتی ہیں اکٹھا کرو قرآن نظر آتا ہے بارہ کو الگ الگ کرو امام نظر آتے ہیں اکٹھا کرو محمد نظر آتا بارہ کو کٹھا کر خالق نے کچھ اس طرح سے اتارے ہیں محمد شاباش شاباش اکثر در زہرہ پر آ کر سوچتا ہے یہ جبرید بیغام کس پہ دوں یہاں تو سادر ہے چسٹا پیر علیہ دومے حق کھول کے کچھی بول کے نارا حید علی بندے نے مجھے چھیڑ دیا ہے میں بھی جاتھوں میرا دل چاہتا ہے چیک نہ کرلوں شاجر جب حرفیزان ہوتے ہیں تو غونچے بول پڑتے ہیں شاجر جب حرفیزان ہوتے ہیں شاجی تو غونچے بول پڑتے ہیں علی کا ذکر آ جائے تو شجرے بول پڑتے ہیں علی کے ذکر میں یار و تکیہ غیر ممکن ہے زبانے چوپ بھی ہو جائے تو چہرے بول پڑتے ہیں توجہ حدیہ آپ کی ہے ہمارے پہلے کا نام علی آخری کا نام مہدی جانا کس کے ساتھ ہے امام کے ساتھ پتہ کر امام کس کا ٹھیک ہے پتہ کیسے لگے گا چاہ چاہ جی پتہ ایک منٹ میں لگ جائے گا جب کوئی بندہ کائنات چھوڑتا ہے جب قبر میں آتا ہے تو ہمارا پیش نماز ہم قبر کے اوپر بیٹھ کے دو جملے کہتے ہیں ایس ماں ایف ہم ایس ماں ایف ہم سن اور سمجھ عزت زہرہ کی قسم اس بات سے فیصلہ ہو گیا جدنے علی والے ہیں وہ مرتے نہیں سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہمارا پیش نماز کہتا کیا ہے سن اور سمجھ اور تیرے پہلے کا نام علی ہے آخری کا نام مہدی ہے اور ڈوب کے مرجع وہ بندہ جو علی کو نماز سے ہٹاتا ہے تجھے شرم نہیں آتی ایک علی نماز میں برداشت نہیں ہوتا مردے پہ بارہ بارہ علی توجہ ہے جی آنے قبر میں کون آتا ہے جی علی عقید مضبوط کرنا علی والا بند آتا ہے قبر میں ابھی زاکر صاحب بھی بتا رہے تھے میں بتاؤں جی نام سلمان ایمان ایسا ہونا چاہیے قبلہ کہہ گئے دسویں درجہ بھئی ہمیں کیا پتا کتنا درجہ ہے جن کے وارث علی ہو ان کے درجوں کی حد کا پتا نہیں چلتا لیکن آج سلمان کی حقیقت بتانا چاہتا ہوں مدین میں سلمان ہے ایمان سلمان ویسا ہونا چاہیے ادھر ملکن موت آ گیا میرے پادشاہ نے باہر کھڑا کر دیا کون ملکن موت سلمان کی آوازیں باہر کھڑا رہے کیوں ابھی میرا وارث نہیں آیا مولا آپ کو سلامت رکھیں ابھی میرا وارث نہیں آیا قرآن میرے ہاتھ میں ہے ملکن موت کو علی سے مدد مانگنی پڑی انداز دیکھنا ملکن موت نے کہا یا علی مدد علی مدد کے لیے آئے کیا ہے کیوں بلایا ہے مولا نوکر آپ کا ہے عقیدے کا پکا ہے جاتا نہیں میں بھی باہر کھڑا ہوں کا کھڑا رہا پوچھ لیتے ہیں سلمان اے تو جاتا کیوں نہیں مولا آپ کے بغیر دل نہیں لگتا گلی والے علی والے جتنے بندے بیٹھے ہیں آج داد میں نے آپ کے دلوں سے لے جانی ہے جس کے دل میں علی بستا ہے ولایت کا پہلا جملہ پڑھ کے دیکھنا لگو کتنی ولایت سننا چاہتے ہو ولایت صرف نماز میں نہیں تیری آنکھوں میں بھی ولایت ہے تیرے دل میں بھی ولایت ہے سلمان نے کہا باہر کھڑا رہا ہے ادھر مولا آئے سلمان جاتا کیوں نہیں مولا آپ کے بغیر دل نہیں لگتا علی مسکراتے کہتے ہیں چلا جاؤں وہاں بھی ہم ہوتے ہیں جیو مولا آپ کے ساتھ علی مولا میرا خاجت روا بولا علی مولا کبی بولی فلک بولا علی مولا حادری حادری چلا جا وہاں بھی ہم ہوتے ہیں میرے جانے کے بعد بندے اعتراض کر دیں میں نے پہلے کہا ہے وہ وعدہ الا شریک ہے اس کا شریک ہی کوئی نہیں آؤ بتاؤں علی بھی وارث ہے ہمارے قرآن پڑھتے ہیں سورہ دخن میں رشاد ہو گیا لقد اخترنا ہم علی علم العالمین اللقد ہم نے ایک خاندان کو اس کے علم کی بنیاد پر عالمین کا مختار بنا دیا اور بلوں کی والوں سار اٹھاؤ جسے اللہ مختار بنا دے اس کے پاس اختیار ہوتا ہے جس کے پاس اختیار ہو وہی تو تیری قبر میں آتا ہے قبر میں علی آئیں گے علی تجھے بچائیں گے یہ میری قوم کو نکات کہاں علی آتے ہیں کہاں نہیں آتے ہیں ہر کسی نے اپنا حساب دینا ہے یہ لڑائی ختم کر اب وہ لڑائی نہیں کہ یہاں علی ہے وہاں نہیں ہے عزتِ بطول کی قسم اب ایک ہی لڑائی ہے حسینی کون ہے یزیدی کون ہے یہ لڑائیاں چھوڑ ان میں کوئی فیدہ نہیں یہ بزنس نہ بنا خطابت کرنے کے لیے ہے تو بس ولایت نماز میں خالی ولایت نہیں اگر ولایت پڑھنی ہے تو نمازی بن اگر ولایت پڑھنی ہے تو ازادار بن اگر ولایت پڑھنی ہے تو پیدل چل اگر ولایت پڑھنی ہے تو پانی سادہ گلاس کا پی کے گزارہ کر اگر ولایت پڑھنی ہے کسی کا حق نہ کھا اگر ولایت کرنی ہے چوری نہ کر کیونکہ علی نے یہ سارے بات سارے معاملے زمانے کو پہلے سمجھائے ہے کہ جو علی والا ہے وہ غیرت والا ہے اور غیرت والا ہی حسینی ہے نکاٹ میری قوم کو کس کے ساتھ جانا ہے جی امام کے ساتھ ہم کس کی ریعت ہیں باروے کی کہاں ہے غیبت میں آپ بندے کہہ جاتے ہیں یہ بندوں کو غائب پہ یقین نہیں میں بتاؤں ہمارا غائب پہ کیسے یقین ہے اللہ دیکھا کسی نے ہو جی ویک کیا جی دست ہو سارے بولو جی دیکھا ہے نہیں نہ نظر آتا تجھ سے پہلے ایک نبی نے کوشش کی تھی موقع پہ بے ہوش ہو گیا تھا نہیں نظر آتا نا قرآن کہہ رہا ہے میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا اللہ نہیں دیکھا کہاں ہے غائب ہے عزت زہرا کی قسم جس طرح عقیدہ ہے نہ اللہ غائب ہے اسی طرح عقیدہ بنا لے بارویں غائب ہے آئے گا ضرور بارویں غائب ہے آئے گا ضرور اچھا جی غائب کی ہے تین قسمیں زاکر صاحب ازگر بھائی غائب کی تین قسمیں عالم الغائب نازل الغائب خالق الغائب یعنی اس دور میں کوئی بندہ غائب کی خبریں لے لے جادو کو جان لے طویز دم درود کر لے کامیاب ہو جائے پتہ کریں کس کے برابر ہے توجہ ہے آپ کی بھئی اگر اس کے پاس غائب کی بھی خبریں ہو ہمارا امام ہے غائب اس لیے میں نے غیبت پڑھنا شروع کی ہے ہمارا پارمہ غائب اب کسی بندے کے پاس نمازی ہو کے پرہیزگار ہو کے ازادار ہو کے ولایت والا ہو کے محبت والا ہو کے اظہار والا ہو کے اقرار والا ہو کے حیاء والا ہو کے اگر وہ علم آ جائے کہ دیوار کے پیچھے کیا ہوتا ہے تو پھر فخر نہ کرے اور رسول سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کسی کو اگر عالم الغائب کا علم ہو جائے تو کیسے پتا چلے گا اس کی اوقات کیا ہے محمد مسکرہ کے کہتے ہیں اگر کسی کے پاس عالم الغائب کا علم آ جائے پھر فخر نہ کرے وہ ہمارے جانوروں کے برابر ہے میں دلیل دوں گا جی جانوروں کے برابر ابھی جتنے آہستہ آتھ اٹھیں نا اتنے بلند اٹھیں گے پاک سیدہ کے صدقے میں میں نے کہا ہے اگر کوئی غائب کی خبر رکھ بھی لے تو پھر بھی آل محمد کے جانوروں کی برابری نہیں ہو سکتی عزتِ بطول کی قسم سننا جملہ حکیر کا میں نے کہا جانوروں کی برابری نہیں کوئی بندہ کہے جانوروں کو بھی غائب کا علم ہے کمال نہیں کر دیں دیں نہ دیں مولو بھی اوہ تے پڑی ہندہ سی اے ہٹھا سوڑی ہندے سن اوہ اندہ بہی جانور بھی غائب جان دیں اے تھلیو اندہ تھا کیا بات میں بتاتا ہوں جی غائب جانتے ہیں جانور آپ بتاتا ہوں تجھے درسول کے دیوانے بیٹھے ہو محمد مصطفیٰ جب حجرت کر کے آئے تھے تو ایک اونٹنی پہ سوار تھے عزتِ زہرہ کی قسم اس کا نام کسوہ تھا ادھر رسول کسوہ پہ سوار تھے پیارے صحابی قریب ہوئے یا رسول اللہ ہمارے گھر چلیے ہمارے گھر چلیے ہمارے گھر چلیے محمد مسکرا کے کہتے ہیں ہٹو پیچھے یہ جانور جانتا ہے اس نے کس کے وہڑے میں جانا ہے یہ جانتی ہے یہ جانتی ہے اس نے کس کے وہڑے میں جانا ہے یا رسول اللہ کیا اس کے پاس غائب کا علم ہے فرمایا ہاں یہ غائب جانتی ہے بندے کٹے ہو کر رسول کے دروازے پہ چلے گئے یا رسول اللہ آپ کے جانوروں کو بھی غائب کا پتہ ہے یا رسول اللہ یہ کیسے پتہ چلتا ہے آپ کے جانوروں کو غائب کا فرمایا تمہیں نہیں پتہ جس پہ ہم آ جائے وہ عالم ہو جاتا ہے بظاہر یہ جانور ہے یہ پول کے بھی بتا سکتی ہے میری اوقات کیا ہے میری حسیت کیا ہے اچھا یا رسول اللہ آپ کے قدموں مبارک کی وجہ سے یہ اوٹنی کے پاس غائب کا علمہ گیا اور میرا مجمع سار اٹھائے جب محمد اوٹنی پہ سوار ہو اوٹنی کو غائب کا پتہ چلتا ہے جو محمد کے کندوں کا سوار مولا آپ کو سلامت ہو مولا آپ کو سلامت ہو اچھا جی حیدری بڑی جلدی کے ساتھ اگلا جملہ سننا جی نازل الغائب میرا امام باروہ ہے غائب میں غائب کی قسمیں بتا رہا ہوں دوسری قسم نازل الغائب یعنی نازل ہونے والی خبریں وہاں سے نازل ہونے والی دیوار کے پیچھے والی نہیں وہاں سے نازل ہونے والی مالک کوئی اتنا قابل ہے وہاں کی خبریں لے لے فرمایا اگر کوئی لے بھی لے ہمارے وہڑے کے نوکر کے برابر نہیں ہے بھئی میں نے بات کی ہے کہ نوکر کے برابر نہیں ہے نام کمبر اصغر بھائی صرف آپ کے لئے جملہ زوار صحب آصف صحب آپ کے لئے جملہ سیزادہ آپ کے لئے باد صحب آپ کے لئے جتنے چہرے میں جانتا ہوں سارے مومنوں کے لئے جملہ سننا جی کون کمبر کہاں آیا دروازہ سعداد پہ یوں دستک دیئے ادھر اس نے آیت پڑھی ادھر اس نے آیت پڑھی آیت کا آمنہ سامنا ہوا دروازہ سعداد کھلا اندر سے سیدوں کی معافضہ باہر آئی عزت زہرہ کی قسم کمبر مسکرہ کے کہنے لگا بہن فضا یہ بتائیے اس وقت علی کہا ہے قرآن پہ میرا ہاتھ ہے نہ فضا نے زمین کی طرف دیکھا نہ آسمان کی طرف دیکھا نہ تائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا کہا اس وقت علی عرش پہ ڈیوٹیاں لگا رہے ہیں علی عرش پہ ڈیوٹیاں بہن فضا میں نے حسین کے باب علی کا پوچھا ہے مسکرہ کے کہتی میں نے بھی تجھے حسین کے باب علی کا بتایا ہے بس حیرت کے سمندر میں گوتا ظن ہو واپس چلا سوچ رہا تھا علی عرش پہ علی عرش پہ تیسری دفعہ کہا نا علی عرش پہ علی فرش پہ سامنے آگئے یا علی ابھی ابھی میں گھر گیا تھا فضا کہتی ہے آپ عرش پہ ہیں مولا آپ تو فرش پہ ہیں یہ فضا کو کیا ہو گیا ہے فرمایا تجھے کوئی شاک ہے مولا نے شاک نہیں فضا کہہ رہی تھی آپ عرش پہ ہیں یوں اجازہ امامت والا ہاتھ پھیرا کمبر کو کہا اب دیکھ کمبر نے دیکھا تو علی عرش پہ تھے ہاں ہے ہاں ہے واپس ہاتھ کیا پھر فرش پہ آیا حیران ہو کے نہ کہنے لگا مولا میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں یہ فضا کے پاس اتنا علم کیسے آ جاتا ہے میں نے ابھی ابھی بات کی ہے کہ اگر کوئی عالم الغائب کی خبر بھی رکھے ان کے نوکروں کی برابری نہیں ہوتی آج سیدہ کی کنیز کی بات سنانے لگا ہو نام ہے فضا مولا یہ فضا کے پاس اتنا علم کیسے آتا ہے مسکرا کے علی فرماتے جس فضا کی تو بات کرتا ہے نا وہ رہتی ہے بطول کے ویڑے میں اور بطول کے گھر کا دروازہ عرش پہ کھلتا ہے مولا آپ کو سلامت تیسری قسم خالق الغائب یہ جو سید ہے نا یہ خالق الغائب کا علم جانتے ہیں اب سننا یہ ہے ریزارٹ خالق الغائب ایک جملہ ہے آخری اس کے بعد مسائب لیکن سننا اپنے غور سے ہے جملہ آٹھویں امام کا دور تھا سلوات بھی دیا تھا مامون رشید انہیں کہے بھی جیڑا بالوی اندین اوہ کرو نکل دا تشامال ٹورجنل کوئی سمجھا رہی ہے آپ کو بے سیدوں کے مرید بادشاہ میں ہوں کوئی بھی آتا ہے اسگر بھائی وہ سیدھا سیدوں کے گھر میں ان کے ویڑے میں جا کے اس کی نیت بھی بدل جاتی ہے اس کی حسیت بھی بدل جاتی ہے وہ سیدوں کا مرید ہو جاتا ہے وزیر سے مشورہ کیا اس نے کہا میں سیدوں کے اندر کے بھیت لینا چاہتا ہوں اگر اندر کے بھیت لینے ہے تو اندر کوئی بندہ ہونا چاہیے بادشاہ سلامت مو چھوٹا ہے بات بڑی ہے اگر ہم اپنی بیٹی کا رشتہ سیدوں کو دے دیں خبریں تو آئیں گی نا آپ کی چپ کی قسم پتہ چل گیا بیٹیاں دے کے خبریں لینا یہ پہلے والوں نارائے ہاں ناری اچھا جی بیٹی دے دیجی ادھر بیٹی چلی گئی صبح وزیر گیا خبریں لینے کے لیے ادھر مامون رشید کی بیٹی ادھر آٹھوائی ماں دروازے پہ دستک ہوئی اب دیکھنا جی بادشاہ ظالم ہے بیٹی تھی خبروں کے لیے ادھر بیٹی دروازے پہ آئی وزیر سامنے آیا یوں بیٹی نے پردہ کیا کہا خبریں بتا کہا اب چلا جا تجھے پتہ ہی نہیں جس کے بیڑے میں ہے میں آگئی ہوں جب رات ہوتی ہے میں اس کا چہرہ دیکھتی ہوں ہر دیوار کہتی ہے وارزا یا رزا وارزا یا نارہ ہی ناری ہٹ پیچھے باپیس آگیا بادشاہ کوری بھی دے بیٹھے ہیں نظام بھی خرابے کون بھائیو رحمت بھی کروکار بیٹھے ہیں بیٹی اسے حوالہ چاہیے کتابیں گاڑی میں موجود ہیں میں دینے کے لیے تیار ہوں یہاں مزاق ہوتا ہی نہیں ہے حقیقت پڑھی جاتی ہے لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ میں منبروں سے خیبر خندق سے ہٹ کے پڑھوں اب جملہ سننا جی بادشاہ کوئی خبر نہیں آئی اچھا اب کیا کرنا ہے بندے کٹھے ہو کے بادشاہ کے پاس آگئے بارش نہیں ہو رہی عذاب آگیا ہے وزیر سے مشورہ کیا اب اس عذاب کا کیا کریں اس نے کہا بیٹی رحمت ہوتی ہے گھر سے وہ بھی دے بیٹھے ہیں رحمت بھی توڑ گئی اور بارشاہ کتھوں نعرہ حیدری پھر کا دمات کو بلا رضا کو بلایا گیا ادھر مولا رضا آئے بارش نہیں ہوتی فرمایا آؤ چلیں سیدہ کو فریقی کام آؤ مسلح لے کے باہر چلیے یہ نمازی ہوتے ہیں نا گردر کٹ بھی جائے تو یہ نماز نہیں چھوڑتے آؤ جی باہر کھلے میدان میں رضا نے نماز بڑھائی پھر آسمان کی طرح مو کیا میرے اللہ یہ بارش چاہتے ہیں ادھر سے بادل آیا بندے دوڑنے لگے مسکل آکے رضا نے فرمایا رک جاؤ تمہارا نہیں اگلے شہر کا ہے بھئی میں نے بتانا ہے یہ خالق الغائب ہے یہ غائب کو خلق کرتے ہیں دوسری دفعہ بادل آیا جی آسف بھئی ادھر بادل آیا بندے پھر دوڑنے لگے میں یہ بات پڑھ کے بڑا حیران ہوا یہ دوڑتے کیوں تھے مولا آپ کو سلامت رکھے پھر جب میں نے غور کیا مجھے پتہ چل گئے ان کے بڑے بھی دوڑتے تھے آئے آئے کوئی بات نہیں پھر دوڑے جی حتیٰ کہ دس دفعہ دوڑے مولا نے فرمایا جب بادل آئے گا تم آخری بندہ جب اپنے گھر میں داخل ہو جاؤ گے تو پھر بارش برسے گی بادل آگئے آخری چند بندے رکھ گئے انہوں نے کہا ہم رضا کو جھوٹا کریں گے ہم اپنے گھر نہیں جائیں گے لو یہ جب بدلی ٹوٹتی ہے نا آج راز سنو یہ ٹوٹی کب ہے ادھر یہ اندر نہیں جا رہے تھے بادل شیخ صاحب آواز دے رہے تھے بات صاحب بادل گھڑ گھڑا رہے تھے بندے کہہ رہے تھے رضا کو جھوٹا کرنا ہے اس ذات کو جلال آیا جس کو کبھی جلال نہیں آیا تھا اس نے وہاں سے ایک لائٹ کو توڑا اور زمین پہ بھیجا ادھر لائٹ آئی ادھر دوڑ کے اندر گئے ادھر سے بارش برس گئی توفان ختم دی بارش برس گئی ریزلٹ سننا آخری جملہ کوئی بات نہیں نہیں چلتا تو رہنے دے آخری جملہ جی میری محنت کا سننا جی یوں ہوا کیا بادل برس گئے سارے بندے جڑے پچے سن وہ بھی شامل ٹوٹ گئے جڑے رہ گئے سننا بادشاہ کو اونا کیا تیرا کوئی کمال نہیں سارا کمال ہی سیداندہ ہے وہ بھی سیدوں کے گھر میں حیران ہو کہ کہنے لگا آپ کریں تو کریں کیا وزیر نے کا بات یہ ہے صدات بڑے کریم ہیں رضا کو اپنے ویڑے میں بلا رضا سے پوچھئے تونے بارش برسائی ہے اگر رضا کہے نہیں یہ سارے مان جائیں گے رضا کو بلایا گیا مولا آپ نے بارش برسائی ہے آوازہ ہی نہیں کہنے لگا دیکھ لو جی سارے بندے رضا کہہ رہے ہیں میں نے نہیں برسوائی کہا سب کے ہاتھ اٹھے تھے اللہ جانے کس کی منظور ہو گئی کہا اچھا سن لے زمانہ سیدوں کا کوئی کمال نہیں رضا کہہ رہا ہے ہم نے بارش نہیں برسوائی مسکرا کر رضا کہتے ہیں ایسی بات بھی نہیں ہم جو چاہے وہ ہو جاتا ہے تجھے کوئی شک ہے کہنے لگا اگر توم کرتے ہو توم نے بارش برسائی ہے یہ کلین پہ بنا ہوا ہے شیر مجھے کھا جائے مجھے قرآن کی قسم رضا نے کہا نہیں شیر کھا گیا بادشاہ بے ہوش ہو گیا رضا نے علاقے کہا جاغ کہنے لگا بادشاہی تیری ہے رضا نے فرمایا ایسی بادشاہی پہ لانت ہے جو یہاں ہو وہاں نہ ہو اللہ حیدری تو یہ خالق الغائب ہے یہ غائب کو خلق کرنے والے ہیں یا ایوہ الرسول بلغ ما انزلا علیکم ربک فائل لم تفعل فما بلغت رسالتا اے میرا رسول کون کہہ رہا ہے وہ ذات کس سے کہہ رہی ہے سردار الانبیاء سے اے میرا نبی ان تک امام پہنچا دے اگر تم چاہتے ہو نجات ہو جائے مجلسوں کی قبولیت ہو جائے لنگر و نیاز کی قبولیت ہو جائے خرچ اخراجات کی قبولیت ہو جائے قرآن میرے ہاتھ میں ہے ویڈیو بن رہی ہے بس ایک ہی کام کر اپنا امام پہچان دکھ تو صرف اسی بات کا ہے کہ لوگوں نے امام کو پہچانا نہیں ہے پہچان جاتے نہ محمد کی بیٹی دربار میں جاتی نہ علی کی بیٹی بازار میں آتی آج رکھو من اللہ جزاک اللہ جب میں کہوں تب شبیعہ ہو میرا حق بنتا ہے میں آخری بندہ ہوں میں حسین کی ساری گردہ پڑھوں غریب اترا کیسے غریب چڑھا کیسے غریب باہر کس کے ساتھ آیا تھا اسگر بھائی یہ کربلا سے زیادہ گرمی نہیں ہے ایک روایت مجھے انیس رمضان کی یاد آگئی ہے صرف روایت آپ کے دل کو مطمن کرنے کے لیے پڑھنی ہے کیونکہ تم میرے ساتھ کوفہ میں تھے کوفہ میں ایک رات علی نے جناب فزا سے کہا فزا جی مولا میرے ویڑے میں کناتے لگوا کالے رنگ کی کناتے لگائی گئی فزا نے کہا مولا کناتے کیوں بھے جو بندے کوفہ گئے ہیں وہ علی کا گھر دیکھا ہے بلکل چھوٹا اس بارگاہ سے بھی چھوٹا گھر ہے علی کا کناتے لگائی گئی فزا جی مولا میرے اٹھارہ بیٹوں کو بلا فزا نے اٹھارہ بیٹوں کو بلایا مولا راز کیا ہے فرمایا پڑھ دے کے اس طرف میری زینب کو بلا ادھر پی پی زینب آئی ادھر علی بادشاہ نے رو کے پی پی زینب سے جملہ کہا میرا نال جی بابا بھائیوں میں مجھے چھنکے دکھا رو کے کہتی نا بابا مجھے بھائیوں سے شرع ہاتی نا بابا مجھے بھائیوں سے بڑی شرم آتی ہے جو بھائیوں سے شرم آتی تھی وہ کربلا میں جنگلوں میں روتی رہی جرم کیا ہے حسین کو اللہ انہوں روتی ہوئی آنکھوں کو کربلا لے جائے آسف بھائی آسکر بھائی تم کربلا گئے ہو میری بات کی تائید کرنا حسین نے یہ جگہ بنو حسد کے قبیلے سے خریدی ہے یا نہیں خریدی خریدی ہے نا خریدی ہوئی جگہ پہ غازی خیمیں لگا رہا تھا غازی کو خیموں سے ہتایا گیا بس ماتب دار عباس زین چھوڑ گئے اکبر زین چھوڑ گئے قاسم زین چھوڑ کے زمین پہ آگئے میں نے ایک جملہ جناب قاسم کے متعلق پڑھا تھا جب قاسم نے زین چھوڑی نا تو آخری وقت قاسم نے صرف چچا کو بلایا ادھر حسین آئے نا حسین قاسم قاسم تیسری دفعہ آواز دی نا قاسم تجھے وقت کا امام بلا رہا ہے تاریخ بتاتی تیرہ سو گھوڑے کے سم اٹھے قاسم اکٹھا ہو قاسم بھی شہید ہو گئے عباس کے بازو کٹ گئے آخر میں رہ گیا غریب آ گیا غریب خیمے کے قریب اب کوئی سید بیٹھ ہے مجھے ماف کرنا غریب کا انداز دیکھنا آنے کا انداز کیا تھا جب حسین جیسا غریب آیا نا خیمے کے قریب دوڑ کے بی بی زینبی علیہ قریب آئی حسین کے ماتھے میں تیر تھا تڑپ کے کہتی آنا میں تیر کھینچوں رو کے حسین فرماتے خیمے نہ بلا اندر میری بہن مر جائے گی بہن نے بھائی کا تیر کھینچا خیمے آ گئے یوں میرے مولا خیمے میں یا قریب آ کے نا علی اسگر کی ماں نے سکینہ کو اٹھایا یوں کانپتے ہاتھوں کے ساتھ تمہیں پتہ ہے بیٹیوں کا باپ سے عجیب پیار ہوتا ہے وقت پہ گھر نہ نہ آئے بیٹا پوچھے نہ پوچھے حسین کا ممبر ہے بیٹی کئی دفعہ پوچھتی ہے اممہ آج بابا نہیں آیا ادھر حسین لڑ رہے تھے ادھر سکینہ ترسی ہوئی تھی بابے سے ملنے کے لئے یوں بیبی نے اٹھایا حسین سے نا چند باتیں بیبی سکینہ نے کی بابا بابا اکبر مارا گیا ہے کاسے مارا گیا ہے آرنو محمد نے زین چھوڑ دی بابا میرا چاچا بھی زین چھوڑ گیا ہے بابا بس اتنا بتا تو چلا جائے گا تیری بیٹی کس کے سہارے جیے گی آج رکھو ملاللہ بس میں نہیں پڑتا کتنی باتیں ہوئی ہو گئی باتیں مکمل حسین نے کر لی تیاری ادھر ابھی ہلکہ بنے گا نا قرآن میرے ہاتھ میں ہے یہ ہلکہ جو ہم بناتے ہیں دو لائنیں بنا کے ماتم کرتے ہیں نا یہ حسین کی بہنوں کی سنت ہے بہنوں نے ہلکہ بنایا رو کے غریب کہتے ہیں آج میرا غازی ہوتا آج میرا غازی ہوتا میرا پاس میرا گھوڑا تیار کرتا روتی ہو یاںکھوں سے بتاؤں ماتمدارو ادھر سے لاہور کی ملکہ بہر آئی گھوڑے کو پکڑا ہوا تھا حسین تڑپے تڑپ کے کہتے ہیں یہ بتا تجھے گھوڑا کس نے تیار کرنا سکھایا ہے رو کے کہتی ہیں رات غازی آیا تھا غازی کے بازو نہیں تھے رو کے کہتا رکیہ آہ میں تجھے بتاؤں زین کیسے رکھتے ہیں مہارے گزر آج روکم اللہ جزاک اللہ بس حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے حسین نے مرتجز سے کہا چلے پہلی دفعہ کہا چلے مرتجز نہیں چلا حسین نے پھر کہا چلنا مجھے پتہ ہے تو تھک گیا ہے میں علی کا لادلہ وعدہ کرتا ہوں اب میں لڑوں گا اس کے بعد تو ازاد ہے ادھر مولا نے یہ جملہ کہا نا آسو بھئی ادھر اس نے گردت جھکائی حسین نے دیکھا میں نے کہتا بھئی تین سال کی ہے ساڑھے تین سال کی ہے یا چار سال کی ہے روایتوں میں ایسے ملتا ہے حسین اترے گود میں اتھا کے کہتے ہیں اگر میں نہ جاؤں میرے نانے کا دین نہیں بچتا روک کہتی اچھا واہ واہ نانے کا دین بچا بیٹی راضی ہے آج روکم اللہ جزاک اللہ حسین نکلے آگئے میدان میں اللہ لانت کرے عمر سادھ پہ یہ بغیرت کہنے لگا حسین اکبر تیرا مارا گیا قاسم تیرا گھوڑوں کے سنبھوں کے نیچے کچلا گیا اونو محمد زین چھوڑ گئے عباس تیرا چلا گیا تیرے پاس رہا کچھ نہیں گردن جھکا ہم کٹ لیں اس وقت غریب کی بہن جو ستر قدم پہ کھڑی تھی نا آج سبائی روک کے کہتی بھئیہ حسین بابے کی تلوار کے جوہر دکھا آج روکم اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ تلوار کے جوہر دکھا بڑی بہادری کے ساتھ حسین لڑے لڑنے کے بعد حسین نے میمنہ کو میسرہ میں میسرہ کو میمنہ میں تبدیل کر دیا مشرق کے گھوڑے مغرب دوڑ گئے مغرب کے گھوڑے مشرق دوڑ گئے حسین نے آسمان کی طرف مو کر کے کہا میرے اللہ تُو راضی ہے آوازہی میں راضی ہوں حسین نے زین چھوڑ دی شبیہ جب میں کہوں گا تب آئے اس جملے کے لیے میں نے محنت کی ہے حسین نے زین چھوڑ دی میں نے نہیں پڑا حسین کیسے لڑے بڑی جلدی کے ساتھ دو بندے زوار میرے سامنے ہیں جتنے زوار ہیں ایک لمحے کے لیے ہاتھ کھڑا کرو جو نہیں گئے اللہ لے جائے زوار میری گواہی دینا آسف بھائی تم میرے کافلے میں تھے آسگر بھائی تم میرے کافلے میں تھے ایک جملہ حسین کی غربت کا پڑھنے لگاؤں اس کے بعد شبیہ آ جائے گی میں حسین کی پوری غربت پڑھوں گا حسین میں نے ابھی کہا اتر گئے تاریخ بڑھ سب کہتی ہے اترے کہاں جہاں مسجد امام زمانہ ہے وہاں حسین اترے یہ بھی تاریخ بتاتی ہے جب حسین زین سے زمین پہ اترے میں نے کہتا کیسے گرے حسین اترے حسین کو اٹھانے والا کوئی نہیں تھا یہ آپ کا موڑ ہے نا چوک اتنی دور ہے حسین کی آپ ذری یہاں ہے مسجد امام زمانہ بیچ میں سفر ہے تقریباً ایک کلومیٹر کا اب سید مجھے معاف کرنا حسین گرے اٹھانے والا کوئی نہیں تھا میں جب کرولا گیا میں جا کے مسجد امام زمانہ کے سامنے اور رہتا رہا مولا تو گرہ تھا تجھے اٹھانے والا کوئی نہیں مولا تیرا روزہ ایک کلومیٹر دور کیوں بنا ہے آوازہ ہی زمانے کو بتا دے اور جب میں گرہ مجھے اٹھانے والا کوئی نہیں تھا اور شیمر پہ غیرت لے حسین کے بالوں میں ہاتھ تھا اور کھیج گئے حسین گر گئے ادھر بندہ اٹھے کوئی نہ شبیح آگئی ہے بہت بڑا گریہ ہوگا میں انباز بنانے لگا ہوں کیسے شبیح آئے گی منت ہے حسین کے مات میں کوئی بندہ نہ اٹھے تاکہ یہاں کوئی بندہ بتا جائے ہمارے عالم بھی شبیح برامت کرواتے ہیں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں حسین گر گئے حسین نے ذلجنہ سے بات کی روک کہا میری نماز رہ گئی ہے اوہ نمازی چہرے میرے سامنے ہو اوہ میری نماز رہ گئی ہے اوہ اس جانور کو ہم کیوں سلام کرتے ہیں تڑپ کے اس نے کہا مولا تو نماز پڑھنا میں تجھے نماز پڑھواتا ہوں حسین کا سار سجدے میں ہے کوئی در سے تیر کوئی در سے تیر کوئی در سے تیر یہ تیر کھاتا رہا حسین روک کہتا ہے اوہ زلجنہ میں تجھے رات بس ماتمدار تاریخوں میں تم نے سنا ہے ستر قدم پہ بہن دیکھ رہی تھی سکینہ روک کہتی ہے پھوپی اممہ اجازت ہوا میرا بابا گر گیا ہے میں بابے کے پاس چلی جاؤں بس پھوپی نے اجازت دی اب تاریخ بتاتی ہے جانوروں کا راشتہ ظالموں کے گھوڑے تھے قریب آکے نے سیزادی نے ایک جملہ کہا تم جانور ہونا جانور بھی ہمیں سمجھتے ہیں ہم سید ہیں حیاء کرو میں بابے تک چلی جاؤں اوہ جانوروں نے رستہ دیا بابے کے قریب گئی روک کہتی بابا ساری زندگی تو اٹھاتا رہا ہے آنا آج تیری بیٹی اٹھائے اوہ یوں بابے کو اٹھایا یا شیمر بے گہرت آگیا کہنے لگا حسین یہ کال ہے آوازہ ہی میری بیٹی ہے کہنے لگا تُو بھیجے گا اوہ یوں میں بھیجو آوازہ ہی اممہ فضا جلدی کر میری بیٹی کو اٹھا لے آشبی اندر اوہ ماتمدارو اس کے ہاتھ میں خنجر تھا اس نے ضرب ماری کہتا اللہ جانے کیا ہو گیا پہلا وار چلا عجیب کام بولو ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین کہتا میں خنجر مارتا رہا اللہ جانے کوئی کالے پر کے والی ہاتھ کرتی تھی اور اس کے ہاتھ کٹے جاتے تھے ادھر گردن کٹی گئی ادھر کھالی شویر ہائے حسین 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 موسیقی